ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ روزہ کی حالت میں میاں بیوی دونوں صرف آپس میں شرمگا رگڑ لے باہر اور مرد کا ذکر فرج میں داخل نہ ہو تو روزہ پر کیا اثر پڑے گا اور اگر میاں بیوی دونوں شلوار پہنے ہوئے ہوں اور شوہر کی شرمگا کا تھوڑا حصہ اسی حالت میں اندر چلا جائے تو روزہ پر کیا اثر پڑے گا میرے بھائی روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں شرمگا کا برہنا بدن ملانا ہر حال میں مکروح ہے اور کپڑے کے ساتھ بھی مذکورہ صورت میں اگر انزال کا انفس کے بے قابو ہے کرجمع میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مکروح ہے ان دونوں صورتوں میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا باقی اگر کپڑے کے ساتھ آلہ تناسل کا معمولی حصہ یعنی سپاری سے کم اندر گیا ہو تو انزال نہ ہونے کی صورت میں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور کپڑے کے ساتھ آلہ تناسل کا اگلا حصہ یعنی سپاری کے بقدر اندر چلا گیا تو اگر کپڑا اتنا موٹا تھا کہ شرمگا کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا اور اگر کپڑا اتنا باریک تھا شرمگا کی حرارت بھی محسوس ہوئی ہو اور آلہ تناسل کے سپاری کے بقدر حصہ اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے